موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ اسپورٹس ابو زیبی کے بعد چار ممالک میں ٹی ٹین لیگ کا آغاز ٹی ٹین لیگ کی کامیابی نے مختصر ترین فارمیٹ کو مزید پاپولر بنا دیا ٹی ٹین لیگ مزید کن چار ممالک میں کھیلی جائے گی تفصیل جاری انگلینڈ کے ہاتھوں شکست بھارتی ٹیم فسل کر چوتھے نمبر پر چلی گئی آئی سیٹس چیمپنشپ کا فینل کھیلنے کا خواب ٹوٹنے کے قریب کل سے پاک افریقہ ٹی ٹوئنٹی سریز کا آغاز شاہینز طویل کے بعد مختصر فارمیٹ میں بھی داکھ بٹھانے کے لیے پور عظم ابو زہبی ٹی ٹین لیگ کے ایک اور کامیاب سیزن کے بعد اب اس لیگ کے بانی اور چیئرمین شیئی الملک ٹی ٹین لیگ کو مزید ممالک میں لے جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اس حوالے سے مزید چند کرکٹ بورڈ سے رابطے میں ہیں اور مختصر فارمیٹ کو مزید ترقی دینے اور پھلانے کے لیے بات چیت خاصی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے خلیجی ٹائمز کو انٹریویو دیتے ہوئے شاہی الملک نے بتایا کہ ہمارا شروع دن سے ہی پلین تھا کہ ٹی ٹین لیگ کو مختلف ممالک تک پھلایا جائے اور اب اس پر پوری توجہ دے رہے ہیں شاہی الملک نے بتایا کہ اگلے دو ماہ تک ہم باقاعدہ اعلان کر دیں گے کہ آئندہ ٹی ٹین لیگ کن کن ممالک میں کھیلی جائے گی کیونکہ ہم ان ممالک کے کرکر بورڈ کے ساتھ معاہدے کرنے والے ہیں شجیع الملک کے مطابق ٹی ٹین لیگ اب یو ای کے بعد مزید چار ممالک میں شروع ہوگی جن میں امریکہ کے علاوہ اسٹریلیا سری لنکا اور سنگاپور بھی شامل ہیں ہر ملک میں کھیلی جانے والے ٹی ٹین لیگ ایک الگ پراپرٹی ہوگی انگلینڈ کے ہاتھوں پہلے ٹیسٹ میچ میں بدترین شکست کے بعد بھارتی ٹیم آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ سیبل پر فسل کر چوتھے نمبر پر چلی گئی ہے جس کے سبب ان کا پہلی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا فینل کھیلنے کا خواب بکھرتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بھارت کے پاس اب مزید شکست کی کوئی گونجیش موجود نہیں بھارتی ٹیم اٹھر اشاریہ تین پرسنٹیج پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر موجود ہے جو اب چار ٹیسٹ میچس کی سریز میں مزید ایک بھی شکست افورٹ نہیں کر سکتی البتہ بھارت کے لیے اب بھی فینل کھیلنے کا موقع موجود ہے جس کے لیے اسے انگلینڈ کے خلاف باقی رہ جانے والے تین ٹیسٹ میچوں میں امدہ کارکردگی دکھاتے ہوئے دو ایک یا پھر تین ایک کے مارجن سے سریز جیتنا ہوگی دوسری جانے بھارت کے خلاف پہلا چنائے ٹیسٹ میچ جیت کر انگلینڈ کی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپننشپ کا فینل کھیلنے کی سوئی ہوئی امیدیں ایک بار پھر جاگ گئی ہیں جو اب ستر اشاریہ دو پرسنٹیج پوائنٹس کے ساتھ چیمپننشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آ گئی ہے اگر وہ اگلے میچس میں بھی کامیابی کا سفر جاری رکھتے ہوئے سریز میں تین ایک تین صفر یا پھر چار صفر سے کامیابی حاصل کر لے تو وہ اٹھارہ سے بائیس جون تک لارز میں چیڈیول آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے پہلے فینل میں نیوزی لینڈ کے مدے مقابل آ سکتی ہے واضح رہے کہ نیوزی لینڈ پہلے ہی آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ کے فینل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے جبکہ دوسری فینلس ٹیم کے لیے بھارت انگلینڈ اور اسٹریلیا کے درمیان سخت مقابلہ ہے پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کی سریز کا کل یعنی گیارہ فروری سے لاہور میں آغاز ہو رہا ہے جس میں پاکستان ٹیم واضح طور پر فیوریٹ دکھائی دے رہی ہے یہ پاکستانی سادمین پر پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان کھیلی جانے والی پہلی بہامی ٹی ٹوئنٹی سریز ہے اس سے قبل کھیلی گئی تمام چھے ٹی ٹوئنٹی سریز ساؤت افریقہ یا پھر یو اے ای میں کھیلی گئی ہیں پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان اب تک کھیلی گئی چھے میں سے چار سریز ساؤت افریقہ نے جیتی ہیں نتیجہ رہی ہے گو کے ساؤت افریقہ کا پاکستان کے خلاف صاحب کا ٹی ٹوئنٹی ریکارڈ خاصا شاندار ہے لیکن وہ حالیہ بارہ ماہ کے دوران مختصر فارمیٹ میں سخت جدوجہد کر رہی ہے جسے دوہزار بیس سے کھیلی گئی تینوں ٹی ٹوئنٹی سیز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے